جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت اچھی تیاری ہو رہی ہوگی اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں دیا جن کو ٹیسٹ پریکٹس کے اندر پرابلم آ رہی ہے جن کو ٹائم کی سمجھ نہیں آ رہی ان کے لئے ایک اپ ڈیٹ ہے یعنی فیمل میڈیکل ٹیکنیشن میرینز اور ٹیکنیکل برانچ میں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو پاکستان نیوی کی طرح سے ایک لیٹس اپ ڈیٹ ملی ہے وہ کیا ہے اور آپ کو پاکستان نیوی نے خود بتا دی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاس ہو سکتے ہیں اور آپ ان کی آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے کس طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹائم لگائے کریں سٹوپ ووچ کے ذریعے اوپر ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ کیا کیا طریقے کر رہا ہوگا وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے بات کریں گے تو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک پاکستان نیوی کے اندر اپلائی نہیں کیا بے شمار ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جن کو پاکستان نیوی کی طرف سے ایک ایسا وہاں پر میسیج مل رہا ہوگا جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے پریکٹس ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹس کو یہ میسیج ملائے تو وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک پاکستان نیوی کے اندر ٹیسٹ نہیں دیا اور وہ پاس ہونا چاہتے ہیں اچھے نمبروں میں آج کی ویڈیو کو مش نہ کریں کیونکہ ٹائم کا بڑا مسئلہ مان رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طریقے سے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے کیا طریقے کار ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو موبائل ہے اس کے اوپر جو آپ نے لکھنا ہے www.joinparknevy.goe اب جیسی آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو شروع کے اندر جو آپ کو بتایا ہوا ہے joinparknevy آپ نے سب سے پہلی ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے آپ نے ٹک کرنا ہے طریقے کا اور غور سے سن لے جائے گا یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہیل فل ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں تو پاکستان نیوی نے ایک آن لائن آپ کو ٹیسٹنگ کا طریقہ آپ کو سمجھایا پریکٹس کے لئے کہ آپ اپنی پریکٹس کر کے آئیں تو آپ ایک آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ جا کے پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر آپ سے پیپر پاس نہیں ہو رہا ہوتا تو بڑی پرابلم آ رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ فیل ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہ ان کی تیاری نہیں ہے ان کی پریکٹس نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں آپ کو تیاری اور پریکٹس کے بعد سمجھاتی ہیں بے شمار ایسے سٹوڈنٹ ہی جو پاس کر رہے ہیں وہ کیسے پاس کر رہے ہیں کہ انہوں نے تیاری اچھی کی ہے انہوں نے پریکٹس کی ہے الحمدللہ ہم نے بھی سٹارٹ کروائی تھی ہمارے بھی کافی سارے سٹوڈنٹ جن میں میل اور فیمل پاس ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں بارال جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اپن ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیویگیشن جہاں پر لکھا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں نے کچھ اپنی گروپس جو تھے ان میں بتایا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے کہا آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر گائیڈ کر دیا جائے نیویگیشن کے اوپر آپ نے آنا ہے جیسے آپ نیویگیشن کے اوپر آئیں گے تو نیچے آپ کو یہاں پر یہ بلیو پٹی کے اندر آپ کو پریکٹس ٹیسٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پریکٹس ٹیسٹ کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے اور آپ نے اس کو جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی نیا پورشن آپ کے سامنے آ جائے گا میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے ہلکن ہے دیکھیں جی اس کے اوپر آپ کو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی غور سے دیکھی گا یہاں پر آپ نے رول نمبر کیا لکھنا ہے اور پاسورڈ آپ کا کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ پاکستان نیوی نے پہلی دفعہ یہ طریقہ کار مطارف کروایا کیونکہ بے شمار لوگ فیل ہو رہے ہیں اتنے فیل تو کبھی بھی نہیں ہو جیتنے ہی صفحہ ہو رہے ہیں تو یہ طریقہ کار بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی طریقہ کار کیا ہے کیسے آپ نے رول نمبر لکھنا ہے اس کو غور سے سنیے گا دیکھیں رول نمبر آپ نے کیسے لکھنا ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ لکھے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کا سب سے پہلے لکھا ہوا جی یو ای ای سٹ وہ دیکھیں اوپر لکھا ہو جہاں پر پٹی ہے اس کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا جی یو ای ای سٹ میں تھوڑا بڑھا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب نیچے پاسورڈ آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے کپیٹل جی لکھنا ہے یو ای ای سٹ سپیس نہیں دینی ون ٹو تھری آپ نے لکھنا ہے آپ اس کو لکھیں گے آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہوا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آکے آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں غور سے سنیے گا کہ آپ نے اس پر کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہوتا ہے ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ٹائم نظر آرہا ہے ٹائم چلتا ہوا نظر آرہا ہے جب آپ نے پیپر میں بیٹھنا ہے تو بالکل یہی طریقے کار ہوتا ہے ایسا ہی ٹائم چل رہا ہوتا ہے اوپر کوسٹن چل رہے ہوتے ہیں کتنے کل نہیں ہے کتنے نہیں کی ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تقریباً وہ ہی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جی یہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کوسٹن نمبر وان نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد نیچے جو آپ کو یہ چار آپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی اے کے اوپر آپ نے ٹیک کرنا ہوتا ہے اوپر آپ کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان چاروں میں سے کون سا ہوگی اب میں اس کا سمجھاتا ہوں آپ نے اس کو کرنا کیسے دیکھیں ٹائم کی آپ کو سمجھ آگی ٹائم آپ کا اوپر چل رہا ہے آپ کو یہاں سے یہ انتاظہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے پیپر کو سالو کرنا ہے تو بے شمار سوٹن ہیں جنہوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اب یہاں پر ہم نے ٹک کیا کرنا ہے تیاری آپ لوگوں کی اچھی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گائیڈنس نہیں ہوتی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے اب ٹیک دیکھیں کیسے میں نے کی مثال کے طور پر اس سوال کا جواب یہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں جواب اس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا بلیک سا ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کیا اسی طرح سے وہاں پر کلک کرنا ہے اپنے نیکس دوبانا ہے ٹھیک ہے تو نیا سوال آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں تھوڑا سا گین بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں time آپ کا چل رہا ہے یہ آپ کو timer لگا ہوا یہاں پر ایسی وہاں پہ time ہوگا اب اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک statement دیئے جو آپ کو question دیا گیا ہے کہ آپ نے اس question کو solve کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیچے آپ کو یہاں پر چار option آپ کو دیئے گئے میں اس کو تھوڑا clear کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہاں پر چار option دیئے گئے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں n14 اس کا answer ہے مثال کے طور پر آپ اس کو solve کر لیجئے کہ میں نے ابھی اس کو solve نہیں کیا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں نے اس کو solve کیا solve کرنے کے بعد میں نے next والا button دبانا ہے ٹھیک ہے جب میں next والا button دباؤں گا یہ دیکھیں میرے سامنے آرہا وہ کہہ رہا ہے پہلے اس کو solve کریں مثال کے طور پر میں اس کو click کر دیتا ہوں میں نے اس پر click کیا اور میرے سامنے نیا سوال آگیا اب نئے سوال کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہی چیزیں ہیں وہ ہی سامنے آپ کو time نظر آ رہا ہے وہ ہی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی statement ہے اور آپ نے اس کا کوئی ایک answer نکالا warm یعنی warm is too hot یہ similar word ہے ٹھیک ہے تو old is too کیا جے گا جی آپ کو ان میں سے جو بھی best option لگتا ہوگا آپ نے اس کو پہ click کر دینا ہے مثال کے طور پر میں نے warm is too hot اور old is too میں لگتا ہوں antique یعنی پرانا تو آپ کو جو بھی لگ رہا ہے اس میں میں نے صحیح یا غلط کو نہیں دیکھا اس میں کیا ہے میں نے جسٹ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے آپ اپنی دیکھیں اپنی تیاری سے دیکھیں کہ کون سا اس کا درست آ رہا ہے کون سا اس کا غلط آ رہا ہے اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو solve کرنا ہے میں نے جسٹ آپ لوگوں کو چونکہ رات ہی مجھے message ملا تھا تو میں نے فوراں سے ویڈیو بنانے کی کوشش کیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے اب دیکھیں اوپر بلکل وہی طریقے کا اور آپ کو یہاں پر time left آپ کا بلکل ویسے ہی ہے چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو statement آپ کو یہاں پر دی گئی ہے یہ جو statement ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے اور نیچے جو آپ کو چار option دیئے گئے ہوتے ہیں آپ نے ان چاروں option میں سے کسی ایک پر tick کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ option دیئے گئے ہیں میں کسی ایک کے اوپر tick کر دوں گا تو جیسے میں اس کے اوپر tick کروں گا میں تھوڑا سا یہاں پر ایک منٹ کے لیے اس کو روک رہا ہوں چلیں جی ابھی دوبارہ start کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے اس کو okay کیا تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ پہلے کو select کریں اس کا answer تو میں نے اس کا false میں نے کیا اور میں نے next پہ لے آیا تو بلکل اسی طرح سے آپ کی ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے سارے کی سارے جو بھی آپ کو سوالات دیے گئے ہوں گے یہ آپ کو practice اور آپ کو time limit آپ کو بتائے گا کہ آپ نے practice اور time کے اندر اس کو کیسے manage کرنا ہے تو سمجھ آگی اس کو i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اسی طرح سے اس کو سوال کو حل کرتے جائیں نئے سوال آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور اس میں سے بہت سارے ایسے سوال بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے پیپر میں کے اندر بھی ہیں definitely کیونکہ یہ وہی system ہے جو آپ نے پیپر پر جب آپ نے جانا ہے تقریبا یہی آپ کا system ہوگا تو anyway جی i hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی تو انشاءاللہ آج شام انشاءاللہ آپ کی چار پانچ بجے کے قریب آپ کی ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جس کی اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے دو دن کی اندر آپ لوگوں کو test جو test کا experience ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا آپ کو نئے سوالات بھی بتائیں جائیں گے جو student paper دے گیا ہیں ان کا experience بھی آپ کو بتایا جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری اچھی کریں میری آپ لوگوں سے اندر پہ request ہے کہ بھئی آپ اپنی تیاری پہ focus کریں جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا result ہوگا اپنی تیاری اچھی کریں کسی کی باتوں میں نہ آئیں کوئی short card نہ ڈھونڈیں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل اس بندے کے لئے جس نے paper تیار نہیں کیا جس نے تیاری نہیں کی جس نے practice نہیں کی اس کے لئے پہ مشکل ہے مشکل جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ آپ کے لئے مشکل ہے جو آپ کو آ رہی ہے وہ آپ کے لئے easy ہے تو ظاہری بات ہے بے شمار student ہیں جو پاس کر رہے ہیں اب دیکھیں آپ کسی center میں جائیں وہاں پر اگر 40 بیٹھے ہوئے دو پاس کر رہے ہیں وہ دو اس لئے پاس کر رہے ہیں کہ انہوں نے تیاری کیے اور وہ 38 اس لئے فیل ہو رہا انہوں نے تیاری نہیں کی anyway جی good luck اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامجاب کریں اسلام علیکم